ہیلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اینومل مووی جس نے اپنی خاصیت پر کافی شہرت حاصل کر لیا ہے اور اگر میں اس مووی کی بات کروں تو یہ مووی ایکشن سے بھرپور ہے مطلب اگر آپ ہال میں اس مووی کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کا فل پیسہ وصول ہے تو زیادہ وقت کو نہ برباد کرتے ہوئے چلتے ہیں ایکسپلین کی طرف اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنے چنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چنل کو سسکرائب کروے لیکن کی بٹن کو ضرور پریس کر لیں اور گائز ہم نے کاپی رائٹ شٹائک سے بچنے کے لیے یہ اشترا فریمنگ کی ہے تو پلیس فریمنگ کو آپ تھوڑا سا اگنور کرتے ہوئے ایکسپلین کا مزا لیں ویل یہ مووی شروع ہوتی ہے کہ سکول سے جہاں ہم ایک چھوٹے سے بچے رنویجے سنگھ کو دیکھنے ہیں جو اپنے سکول کے سبھی بچوں سے صرف اپنے پاپا بلبیر سنگھ کی تعریف کرتا رہتا ہے کیونکہ بیجے کے نظر میں اس کے پاپا صرف ہیرو ہی نہیں بلکہ سپر ہیرو ہیں لیکن بلبیر سنگھ جو انڈیا کے سب سے بڑے بیجنسمن اور سب سے امیر آدمی ہیں وہ اپنے بیٹی کو اتنا وقت نہیں دے پاتے کیونکہ بلبیر کے نظر میں فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ان کا بیجنس ہے اور ایسے ہی جیسے تیسے بیجے بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آج بلبیر کی برڈے پارٹی ہوتی ہے جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ بیجے اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس پارٹی میں آج بیجے کی بحث اس کے بڑے بہنوں سے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سوچ بیجے کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے تب بیجے کی بہن بیجے سے سواری بولنے کے لیے کہتی ہے جہاں پر ہم بیجے اور اس کی بہن کا فلش بیک دیکھتے ہیں جب بیجے اپنی سکول لائف میں ہوتا ہے تب اس کی دیدی کالیج لائف میں ہوتی ہے اور تب ہی اس کے کالیج میں کچھ لڑکے ریگنگ کے بہانے اس سے بتتمیزی کرنے لگتے ہیں اور اس بات کو بتانے کے لیے یہ اپنے پاپا کو کال کرتی ہے لیکن بلبیر سنگھ اس کا فون ریسیب نہیں کرتے تب یہ بات بیجے کو بتا چلتی ہے اور یہ سنتے ہی بیجے گستے میں لال پلا ہوتا ہوا کالیج کے ان لڑکوں کو گن پائنٹ پر لیتے ہوئے بہت دروار دھمکا دیتا ہے اب بیجے کی اس گنڈا گردی کی خبر جب بلبیر سنگھ کو پتا چلتی ہے تو بلبیر سنگھ بیجے کو بہت ڈاڑتے ہیں اور اسی گستے میں بیجے کو بورڈنگ اسکول لندن بھیج دیتے ہیں لیکن بیجے تب بھی اپنی گلتی پر سواری بولنے کو تیار نہیں تھا اور آج بھی اپنی جیجو ورن کو سواری بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن بعد میں اپنی دیدی کی خوشی کے لیے بیجے ورن سے سواری بول دیتا ہے اور اس کے بعد بیجے اور بلبیر سنگھ کی بہت ہو جاتی ہے اور اسی لیے بیجے گھر چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور اسی دوران بیجے کو اپنے فرینڈ کی سشٹر گیتا انجلی سے پیار ہو جاتا ہے ایکچولی یہ پیار ان کے بچپن کا ہوتا ہے لیکن بیجے کو اب ریالائز ہوتا ہے اسی لیے اب بیجے گیتا انجلی کو اپنے پاپا سے ملوانے کے لیے گھر لے کر آتا ہے لیکن بلبیر سنگھ بیجے اور گیتا انجلی دونوں کو اگنور کر دیتے ہیں اب اپنے پاپا کی یہ بے رخی دیکھ بیجے گیتا انجلی کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر چلا جاتا ہے اور وہیں اس کے ساتھ شادی کر کے رہنے لگتا ہے اس کے بعد یہ مووی ایک ٹائم جمپ لیتی ہے جہاں ہم سات سال بعد پھر سے بیجے کو اس کے گھر پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اب بیجے دو بچوں کا باپ بن گیا ہے یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ بلبیر سنگھ پر دو گندوں نے راستے پر حملہ کر دیا تھا اور انہیں دو گولی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے وہ گھائل حالات میں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور یہی نیوز دیکھتے ہی بیجے اپنے فیملی کے ساتھ واپس آ گیا ہے لیکن ورن بیجے کو ہسپٹل کے باہر ویٹ کرنے کے لیے بیٹھال دیتا ہے اس کے بعد شام کو جب یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے گلے شکویت دور کرتے ہیں اس کے بعد بیجے پورے گھر کی سیکیورٹی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے خود پنجاب جا کر اپنے پورے خاندان سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سب میرے بھائی ہو اور ہم میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ پاپا پر کس نے حملہ کیا اور کیوں کیا اور اب تک یہ بات پتا نہیں چل پائی ہے اور میں چاہوں تو دنیا کی سب سے بہترین سیکیورٹی لا کر اپنے پاپا کے قدموں میں ڈال دوں لیکن نہیں مجھے بھروسہ گیروں پر نہیں بلکہ اپنوں پر ہے اس لئے آپ سب کو ہماری مدد کرنی ہوگی اس کے بعد بیجے اپنے پاپا پر ہوئے حملے کو پتا لگاتا رہتا ہے اور اپنی فیکٹری کے سب ہی لیوروں کو تسلی دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب پاپا کی دیکھ ریک ہم خود کریں گے ان پر ایک خروج بھی نہیں آ سکتی ہے آپ لوگ سکون سے اپنا کام کریں اس کے بعد بیجے اپنے پاپا کا ڈبلی کےٹ انسان اپنے گھر میں لے کر آ جاتا ہے اور اسے اپنے پاپا کی طرح ٹرین کرتا ہے اور اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر تماشا دیکھئے کیونکہ آپ کا ڈبلی کےٹ آپ کی ساری میٹنگ اٹینڈ کرے گا اور بیجے اپنے گھر میں سب سے کہہ دیتا ہے کہ اس راز کو راز رہنے دو پاپا کے ڈبلی کےٹ کے بارے میں کسی کو بھی گھر سے باہر پتا نہیں چلنا چاہیے اور دوسری طرف بیجے اپنے جیجو ورن کو بھی گھر میں آنے سے روک دیتا ہے کیونکہ بیجے کو ورن کے اوپر پہلے سے ہی شک ہوتا ہے اس کے بعد بلبیر سنگھ کا ڈبلی کےٹ جیسے ہی باہر میٹنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تبھی راستے میں ہی کچھ گنڈے اس پر حملہ کر اسے گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں اور اسی حادثے کے بعد بیجے کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاپا پر حملہ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ورن ہے اسی لئے بیجے ورن کو بڑی ہی بے رہمی سے مار دیتا ہے لیکن ورن کے دوست علیاس کو پتا لگ جاتا ہے کہ ورن کو بیجے نے ہی مارا ہے اسی لئے علیاس پلان بنا کر ویجے کے ہوتل میں ویجے اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ویجے بھی کچھ کم نہیں ہوتا مطلب ہم اس وقت کیا زبردست وائد دیکھتے ہیں جہاں سو بندے ویجے پر حملہ کرتے ہیں لیکن ویجے ایک ایک کر کے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر فیک دیتا ہے اور اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی علیاس خاموش نہیں ہوتا وہ اسی وقت اپنے دو سو بندوں کو اور بھیج دیتا ہے تب ویجے بھی ان سبھی سے نپٹنے کے لیے کیونکہ آس تک کسی بھی مووی میں اتنی بھیانک گن مشین دیکھی نہیں گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بیجے ان سبھی گنڈوں کو مار دیتا ہے لیکن لاشٹ میں علیاس پیچھے سے آ کر بیجے پر فائرنگ کر دیتا ہے اور اب چار گولیاں لگنے کے بعد بھی بیجے دوبارہ سے اٹھ کر علیاس کو مار دیتا ہے لیکن اسی وقت یہی پر علیاس کے بھائی ابرار کے ٹرانسلیٹر کی کال آ جاتی ہے اور بیجے اسے بھی دھمکی دیتے ہوئے زخمی حالات میں بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے دو دن بعد جب بیجے کو ہوش آتا ہے تو بیجے کی ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ تمہارا ہارڈ بولٹ لگنے کی وجہ سے پوری طریقے سے خراب ہو چکا ہے اگر ہارڈ بدلہ نہیں گیا تو تم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاؤگے تب یہ بیڈ نیو سنتے ہی بیجے کے گھر کے سبھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن بیجے کہتا ہے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہارڈ ڈونر ڈھونڈو کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا اس کے بعد انٹری ہوتی ہے باوی دیول یعنی ابرار کی جو زبان سے بول نہیں سکتا ہے لیکن خطرناک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسانوں کو کاٹنا سبجی کاٹنے سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابرار کی تیسری شادی ہو رہی ہے اور یہ بچپن سے ہی گونگا نہیں ہے بلکہ بچپن میں اس نے اپنے پاپا کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا تھا تب ہی سے اس کی زبان پر ایسا تالہ لگا کہ آس تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا اور اسی شادی میں ابرار کو اپنے بھائی کی موت کی خبر ملتی ہے کیونکہ اس کی گونگی زبان کا ٹرانسلیٹ کرنے والا ٹرانسلیٹر اس کی موت کو چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن شادی کے گھڑی پر موت کی خبر سنتے ہی یہ پاگل سا ہو گیا ہے اسی لیے ابرار اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا پلان بنانے لگتا ہے اور یہ ایراک میں رہتے ہوئے ساری دنیا کی خبر رکھتا ہے اس کے بعد ہم بیجے کو دیکھتے ہیں جس کی ہارٹ سرجری ہو چکی ہے اور نیا ہارٹ مل جانے کی وجہ سے اب بیجے پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے یعنی تین مہینے کے اندر ہی بیجے نے اپنی پوری ہیلتھ کو ریکوور کر لیا ہے اور تبھی یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک نیو کریکٹر زویا کی جو بیجے سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جو دل تمہارے سینے میں دھڑک رہا ہے وہ میرے منگیتر کا ہے اس لیے مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں تم سے ملنے چلی آئی اب یہ بات سن کر بیجے زویا کو اپنے دادا جی کے لوج میں رکنے کے لیے بول دیتا ہے اور اگلے ہی دن بیجے کو زویا سے پیار ہو جاتا ہے تب یہ دونوں مل کر خوب موج مستی کرتے ہیں اور اس کے ایک ہفتے بعد بیجے زویا سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے شادی کے لیے پرپوس کر دیتا ہے اور گفٹ میں ایک رینج روور کار دیتا ہے لیکن گاڑی کے قریب جاتے ہیں اس کار میں بلاش ہو جاتا ہے جسے دیکھ زویا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ بیجے کو بتانے لگتی ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں اور یہ اٹیک ہم پر نہیں بلکہ تم پر ہوا تھا کیونکہ مجھے یہاں پر عبرار نے بھیجا ہے اور وہ تمہارے کسی رشتے میں ہے کیونکہ وہ تمہارے پاپا کو اپنا چاچا بولتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ پلاسٹک سرزری کے جریعے اپنے چھوٹے بھائی کو تمہاری شکل کی طرح بنا رہا ہے اور اسی کی مدد سے وہ تمہارے پاپا اور تمہاری پوری فیملی کو مار دے گا لیکن تمہارے گھر والے مرتے وقت یہ سچائی نہیں جان پائیں گے کہ انہیں کس نے مارا ہے تم نے یا اس نے کیونکہ تمہاری شکل سے ہی تمہارا دشمن تمہارے گھر پر اٹیک کرنے والا ہے اب اتنا سننے کے بعد بیجے زویا کو بتا دیتا ہے کہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم میری دشمن ہو پر میں تمہارا مو کھلوانا چاہتا تھا اسی لیے کار میں بلاسٹ کروایا تھا اس کے بعد بیجے گھر آ کر اپنے پاپا اور دادا سے ابرار کے بارے میں پوچھتا ہے تب بیجے کے دادا بتاتے ہیں کہ ہاں ابرار میرے بھائی کے بیٹے کا بیٹا ہے جس نے برسوں پہلے ہندوستان چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ کابل میں جا کر بس گئے تھے اور وہیں پر اس نے شادی کر لیا تھا اور اپنا دھرم پریورتن بھی کر لیا تھا اور کچھ دن پہلے وہ میرے پاس اپنا حصہ مانگنے آیا تھا کیونکہ وہ کرز میں ڈوبا ہوا تھا لیکن میں نے اسے کچھ بھی دینے سے منع کر دیا کیونکہ اگر وہ مدد مانگتا تو ہم ضرور دیتے لیکن ہماری کمائی ہوئی رقم میں اس کا حصہ کیسا اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اس نے خود کو زندہ جلا کر خودکشی کر لی اور عبرار اسی کا بیٹا ہے جو ہم سے اور تم سے اب بدلہ لینا چاہتا ہے اب اتنا سننے کے بعد بجے اپنے دوستوں کو لے کر عراق پہنچتے ہوئے عبرار کے گھر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن عبرار اپنے ٹرانسلیٹر کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلتا ہے کیونکہ اسے تو بلبیر سنگھ سے بدلہ لینا تھا لیکن ائرپورٹ پر ہی بجے ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہاں ایک زبردست ایکشن فائٹ ہوتی ہے اور لاشٹ میں بجے عبرار کو مار دیتا ہے اس کے بعد گھر آ کر بجے اپنے پاپا سے بتانے لگتا ہے کہ پاپا میں نے تمہارے سبھی دشمنوں کو مار دیا ہے اب آپ چین کی سانس لے سکتے ہیں تب بلبیر سنگھ بجے کو بتاتے ہیں انہیں کینسر ہو گیا ہے اور وہ لاشٹ اسٹیج پر چل رہے ہیں جس پر بجے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے اپنے سبھی گلے شکوے دور کر لیتے ہیں اور لاشٹ میں بلبیر سنگھ ختم ہو جاتے ہیں اور اسی افسوس میں بجے گھر کے باہر سامنے بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ہم دوسری طرف ابرار کے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں جس نے سرجری کروا لیا ہے اور اب یہ بجے کی شکل کا سیم ٹو سیم بن گیا ہے اور بجے سے اپنا بدلہ لینے کیلئے تیار ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہوتی ہے مطلب اس مووی کا اگلا پار بہت ہی جلد آنے والا ہے اور ہم اس مووی میں رنویر کپور کو ویلن اور ہیرو دونوں کے روپ میں دیکھیں گے یعنی خود ہیرو اور خود ویلن مطلب اگلا پار بہت ہی زیادہ انٹریسٹڈ ہونے والا ہے ای ہوپ کی ایکسپلین آپ کو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سسکرائب کروئے لیکن کی بٹن کو ضرور پیس کرنے تو ہم آپ سے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر